نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤزباللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ خلفاء راشدین یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلامی انفو کی جانت پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کو آپ کے لئے ریکارڈ کریں گی امی جمال اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد انجدی افضل البشر بادل انبیاء علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجمع و اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کرام علیہم صلوات و السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا اور ایک دوسری حدیث میں آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارت فرمایا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر رونک افروز ہوئے اور فرمایا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل الناس یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہیں اگر کسی نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری اور قذاب ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افترہ پردازوں کے لئے شریعت نے مقرر کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیر حاضر الامت بعد نبی جیہا ابو بکر و عمر یعنی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ہیں علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ان سے تواتر کے ساتھ مر بھی ہے تاریخ الخلفاء صفح 31 اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے افضل ہیں قال ابو بکر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں میں نے ارض کیا کہ پھر ان کے بعد قال عمر فرمایا کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں یعنی میں ڈرا کہ اب اس کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے تو میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں یعنی عزرہ انکساری فرمایا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں مشکات شریف سفا پانچ سو پچپن اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے یعنی وہی سب سے افضل و بہتر قرار دیے جاتے تھے پھر حضرت عمر کو اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہم صحابہ کرام کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے مشکات شریف سفا پانچ سو پچپن اور حضرت ابو منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجمع اور اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھر عشرہ مبشرہ کے باقی حضرات سب سے افضل ہیں ان کے بعد باقی اصحاب بدر پھر باقی اصحاب احد اور ان کے بعد بیت الرزوان کے صحابہ پھر دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں تاریخ الخلفاء آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے